اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ختم کر دیا امران خان نے نیک نیتی ثابت کی اور جج سے معافی مانگنے گئے چھے رکنی لارڈر بنچ کا فیصلات خاتون جج زیبا چودری سے متعلق توہین آمیز بیان کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس دسچارج کر دیا امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت دوپہر ڈھائی بجے مقرر تھی تاہم امران خان کچھ منٹ کی تاخیر سے عدالت پہنچے تھے سماعت کے آغاز پر امران خان کے وکیل حامد خان نے کہا ہم نے بیان حلفی جمع کروا دیا ہے جس پر چیف جسٹس اترمناللہ نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے بیان حلفی دیکھا ہے عدالتی معاون اور ایڈیشنل ایٹارنی جنرل آمر رحمان نے کہا امران خان نے بیان حلفی میں بغیر مشروع تو معافی نہیں مانگی جس پر آپ اپنی مصروفیات تحریری شکل میں پیش کر دیں تاہم تقصیح کی فیصلے میں اسے شامل کر دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اٹیٹ اور خبروں کے لیے اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ رہی ہے